اعوذ باللہ من شہطمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزید طلبہ و طالبات اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آئیے اب حسابی تصاہود پر مثالیں کس طرح حل کی جاتی ہیں ان کو دیکھیں تو یہاں مثالوں کا پہلا سیٹ میں نے لیا ہے مثالیں درجہ زیل یے پی یعنی حسابی تصاہود کا پہلا رکن اور عام فرق یعنی مشترک فرق لکھو پہلی مثال ہے پانچ کوما نو کوما تیرا کوما ڈیہ 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 ڈیش تو حل یہاں یہ پانچ ہے نا پہلے رکن کو یہ سے ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ کی قیمت پانچ اب عام فرق یا مشترک فرق کو ڈی سے ظاہر کرتے ہیں اور ڈی کی قیمت معلوم کرنے کا طریقہ ہے اگلے عدد میں سے پچھلے عدد کو تفریق کیا جاتا ہے یعنی یہ ٹو مائنس یہ ون اب یہ ٹو نو نفی یہ ون پانچ نو نفی پانچ چار تو اس حسابی تصاہود کا پہلا رکن پانچ اور عام فرق جو ہے وہ چار ہے یا آپ تیرا میں سے نو بھی نکال سکتے ہو تو یاد رکھیں کہ عام فرق یا مشترک فرق یا common difference find out کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے آپ کو ہر اگلے رکن میں سے این اس کے پچھلے رکن کو نفی کرنا ہے یا تفریق کرنا ہے اگلی مثال ہے سو کومہ ستر کومہ چالیس کومہ ڈیش 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 تو یہاں یہ کی قیمت سو یعنی پہلا رکن حسابی تصاہود کا سو عام فرق ڈی اب ہر مرتبہ یہ ٹو نفی یہ ون لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگلا رکن ستر نفی این پچھلا رکن سو برابر ستر میں سے سو نفی کروگے تو نفی تیس آپ کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ جمع ستر نفی سو اگر علامتیں الگ الگ ہوں تو اصول کہتا ہے کہ بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو تفریق کر کے بڑے عدد کی علامت لگائی جاتی ہے تو اس طرح جمع ستر نفی سو سو بڑا ہے ستر سے سو میں سے تیس تفریق کروگے تو سو میں سے معاف کرنا ستر تفریق کروگے تو تیس ملے گا اور چونکہ سو بڑا عدد ہے اور اس کی علامت نفی ہے تو لہٰذا جمع ستر نفی سو کی قیمت نفی تیس ہوتی ہے تو اس حسابی تساہود میں اس ایرتمیٹک پروگریشن میں پہلا رکن سو ہے اور عام فرق نفی تیس ہے اب اس مصال میں یہ تین بٹے دو کامار ڈی ایک بٹے دو نفی تین بٹے دو ایک بٹے دو نفی تین بٹے دو برابر تین بٹے دو کا مطلب ہوتا ہے دیڑ ایک سہی ایک بٹا دو یعنی دیڑ میں سے آدھے میں سے دیڑ کو آپ تفریق کر رہے ہو یا دیڑ میں سے آدھے کو تفریق کرو دیڑ میں سے آپ آدھے کو تفریق کروگے تو یہ ایک بچے گا اور چونکہ تین بٹا دو یہ ایک بٹا دو سے بڑا ہے اور اس کی علامت نفی ہے اس لیے عام فرق یا مشترک فرق اس حسابی تساود کا نفی ایک ہوتا ہے تو ایک بٹے دو نفی تین بٹے دو برابر نفی ایک یا آپ اس کو ایسی بھی کر سکتے ہو زوازہ فیکل دو اور اوپر ایک نفی تین برابر جمع ایک نفی تین جمع ایک نفی تین نفی دو نفی دو بٹے دو اور یہ دونوں کینسل ہو کر نفی ایک اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو یا بر زبانی تین بٹے دو ڈیڑ تین کا آدھا اور آدھا جو ہے ڈیڑ میں سے نفی ہو رہا ہے تو برائے راستہ آپ نفی ایک بھی لکھ سکتے ہو اب ادھر آؤ ان مثالوں کی طرف دیکھیں پہلا رکن چار اور ڈی دس نفی چار اور دس نفی چار چھے اس مثال میں نفی پانچ نفی ایک تین نفی سات ڈیش 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 یہ ایک اسا بھی تساؤد دیا گیا ہے تو اس میں پہلا رکن نفی پانچ ہوگا اور آم فرق جو ہے وہ نفی ایک نفی بریکیٹ میں نفی پانچ نفی ایک نفی بریکیٹ میں نفی پانچ یعنی نفی ایک نفی نفی جمع پانچ برابر نفی ایک جمع پانچ یعنی جمع چار تو اس یہ پی کا پہلا رکن نفی پانچ اور آم فرق چار یا پھر یہاں بھی آپ لے سکتے ہو یہ نفی کی علامت اگر گڑھ بڑی پیدا کر رہی ہے تو آپ برائرہ سات نفی تین لکھ کر چار لکھ سکتے ہو ایک اور مثال دیکھیں یہ برابر تین ڈی برابر ایک نفی تین ایک نفی تین یعنی دوسرا عدد نفی پہلا عدد اور جمع ایک نفی تین نفی دو ہوتا ہے ایک اور آخری مثال دیکھو یہاں پر یہ برابر ایک بٹا تین پہلا رکن ایک بٹا تین ڈی آم فرق پانچ بٹے تین نفی ایک بٹا تین برابر پانچ میں سے پانچ نصب نمہ مساوی ہیں تو لہٰذا شمار کون اندوں میں آپ تفریق کا عمل کریں گے پانچ میں سے ایک مائنس کروگے تو چار چار بٹے تین تو اس طرح کوئی ایک حسابی تساؤد دیا جائے گا اراثمی پروگریشن دیا جائے گا اور آپ کو ان کا پہلا رکن اور عام فرق معلوم کرنے کے لئے کہا جائے تو اس طرح جو ہے آپ مثالوں کو حل کر سکتے ہیں اس طرح کی کئی مثالیں آپ اپنے طور پر بنا کر پہلا رکن اور عام فرق معلوم کر سکتے ہیں اس طرح کی مثالوں کی مشک کی جا سکتی ہے سکتے ہیں سکتے ہیں